دوستو پاکستان کی سیاست میں اسمبلیاں توڑنے کا واہ ویلا اس وقت مچا ہوا ہے جو کبھی چڑھتا اور کبھی تھمتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسمبلیاں کیوں توڑنا اہم ہے اور اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے یقیناً جو ہے وہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری جانب حکومت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اسمبلیاں بچانی چاہتی ہیں حکومت صرف حکومت ہی نہیں بلکہ اپنی حکومت کے علاوہ بھی کچھ اور ایسے کردار جو کسی بھی اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہوتے ہیں یا پھر ہو کر سکتے ہیں ان تک بھی جو ہے وہ یہی بات پہنچا رہی ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ نظام جو ہے وہ درم بھرم نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب جو ہے وہ ان سے یہ بھی اشارہ کیا جارہا ہے کہ آخر ایسا موقع کیوں آیا جائے کیوں نہ اس چیز کو جو ہے وہ بیٹھ کے تیہ کر لیا جائے اچھا اب کہانی بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے سات مہینے کی حکومت یہ کر چکی ہے حکومت اس وقت شباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت اور اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگلے اوگست تک یعنی آٹھ مہینے اور جو ہے وہ اس حکومت کو حکومت کرنی ہے بائی دا بک یا نو مہینے جتنا بھی اچھا اب سمجھے یہ کہ یہ حکومت جو ہے وہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے مطلب اس حکومت میں کیا ایسا بڑا جو ہے عمران خان خود یہ چاہتے ہیں کہ مارچ تک جو ہے وہ کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے مائے تک الیکشن ہو جائے لیکن مارچ یا مائے کے اندر الیکشن کروانے کا مطلب یقینا یہی ہے کہ آپ کو فروری کو حکومت جو ہے وہ اپنی چھوڑنی ہوگی یا ایون مارچ کو حکومت چھوڑنی ہوگی یعنی عمران خان جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ قائل ہے کہ مارچ تک حکومت جو ہے چھوڑ دی رہے یعنی حکومت جو اپنا جو ان کے پاس اس وقت مینڈرڈ ہے جو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ان کو ملا ہے وہ اس میں سے چاہ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ تقریباً کوئی چار مہینے چھوڑ دیں پانچ مہینے چھوڑ دیں عوام پتہ نہیں کیا چاہتی ہے عوام کا ایک الگ جو ہے وہ اگر تو انتخابات کو دیکھا جائے یا جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عوام بھی کچھ یہی چاہتی ہے کہ یہ حکومت جو اس وقت اقتدار میں ہے یہ حکومت چھوڑ دیں مطلب جو اس کے ریزرڈ ہمیں سامنے کو آتے ہیں اب آئیے لیکن اب اس کے درمیان جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اساملیاں ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی کون ٹوڑے گا اور کیا کچھ اگر وہ حکومت نہیں کرتی تو اساملیاں ٹوٹیں گی یعنی آئی فیل لائک کہ عمران خان کی پرسنیلٹی عمران خان کی سیاست کا طریقہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمران خان کو اپنے فینشپ کو جو ہے وہ اپنے فالورشپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اساملیاں تو توڑنی پڑیں گی اگر یہ حکومت جو ہے وہ کوئی معایدہ کرتی نہیں ہے کوئی بات نہیں کرتی ہے کوئی ڈائلوگ سٹارٹ نہیں ہوتا یا پھر جو ہے وہ وقت سے پہلے کے الیکشن جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوتے تو یہ اب کس طرح سے ہے اس کو میں ثابت کروں گا دوستو میں ہوں جہاں زیب زیبی آپ ہمارے اگر وی لوگ پہ یا ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب پیجئے ہمارا چینل اور اسی سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بھی رہے اور پھر ہمارے اگلے ویڈیوز بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکے چھبیس تاریخ کی بات ہے چھبیس نومبر کو عمران خان نے جب اپنا راول پنڈی کے اندر جو ہے وہ لانگ مارچ ختم کیا اور سرپرائز جو ہے وہ یہ دے دیا کہ میں پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیز سے باہر نکل جاؤں گا میرے پچھلے ویڈیوز میں آپ یقیناً دیکھ چکے ہوں گے کہ اسمبلیز کے حوالے سے کہ کیا فائدہ ہے اس سے عمران خان حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ظاہری بات ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد یقیناً الیکشن کی طرف جانا ہے لیکن جب حکومت وفاقی حکومت اس وقت جو ہے وہ صوبوں کے اندر ہو اس وقت یہ بھی جو ہے وہ ایک انسر پایا جا سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آئینی رستہ نکال کے جو ہے وہ کسی طریقے سے چیزوں کو ڈی ریل کیا جائے لمبا کیا جائے یا بھر اسی طرح سے جیسے گورنر راج کی بھی بات کی جا رہی تھی اچھا گورنر راج لگ جاتا ہے سپوز تو کیا اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اس اس کپیسٹی کے اندر ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکے یعنی وہ پی ٹی آئی جو ابھی اس نمہ بعد تک اپنا لانگ مارچ نہیں لے جا سکی وہ کیا ایسی کسی سیچویشن کے اندر کوئی بڑی تحریک کامیاب کر سکے گی عمران خان جو اس وقت خود جو ہے وہ اپنی لگے ہوئے زخموں کو جو ہے وہ مرحم دال رہے ہیں عمران خان کے اردگلد جو چہرے ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے وہ بہت دیر پہلے سے بھی اٹھتے ہیں اب بھی اٹھ رہے ہیں بلکہ میں ایک اگلا ویڈیو جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں جس میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ عمران خان کے اردگلد جو فیلڈنگ لگی ہوئی ہے یعنی یہ فیلڈنگ کیا لگی ہوئی ہے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے مشکوک کردار ہیں اور وہ بسیکلی فیصل وارڈا کی طرح کے اور بہت سارے لوگوں کی طرح کے جو اس سے پہلے آپ نے کردار دیکھے ہوں گے علیم خان ترین یعنی جو کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ بیک آؤٹ کرنے والے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں یا ان کو جوڑا گیا تھا یا جوڑا گیا ہے ابھی بھی بہت سارے اس میں شامل ہیں اچھا ابھی تک وہ ٹوٹ نہیں رہے یہ ایک الگ بات ہے چلی ہے بھائیے ہم یہ کیونکہ دوسری باتیں ہو گئی ہیں on the point جو ہے وہ ہم لوگ آتے ہیں کہ کسی نہ جو بھی آپ ہو جائے مطلب آپ کو جو ہے وہ اسمبلیوں کے توڑنے کی طرف سے جانا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں میں آپ کو آج یہ حالات کچھ بتا دوں کہ ایک بار پھر سے جب عمران خان نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ دو دن پہلے یہ کہا کہ ہمیں بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں عمران خان وہی ہیں جو پہلے بہت مشروط بات کیا کرتے تھے پہلے تو کہتے تھے ڈیٹھ دیں ہمیں تو پھر بیٹھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے اب جو ہے وہ کہتے ہیں بات کریں تو بیٹھیں گے ٹیبل پہ اور بات کرنے کے بات بھی لیکن وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی اندیا دے رہا ہے کہ جی الیکشن کا اناؤنس کریں لیکن یہ کوئی ایسا مطلب ان باتوں سے جو ہے وہ یہ نہیں مقصد لیا جا سکتا کہ عمران خان جو ہے وہ شاید اس بات کے اوپر ہے جو ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں ہماری جو پی ٹی آئی کے بری قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے تاریخ دیں گے تو ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم تاریخ آئی بات ہے مطالبہ کیا ہے پی ٹی آئی کا ارلی الیکشن کروائیں ان کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں گرائی گئی اس کے پیچھے جو ہے وہ معاملات تھے عمام کا پلس وہ نہیں ہے سات مہینوں میں جو کہا وہ پورا نہیں کیا سازش ہے فلا 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 تو اس ویہے سے ارلی الیکشن کیے جائیں آئیے پلٹی ہے ذرا شباز شریف صاحب کا آج میں بیان جو ہے وہ دیکھ رہا تھا ٹویٹ بھی ان کا میں نے دیکھا ہے بڑا میں حیران بھی ہوں حسابی ہوں کہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں واقعی میں ان کو ان باتوں کا خیال جو ہے وہ اب آیا ہے یا پھر جو ہے وہ یہ پہلے بھی کہیں خیال تھا یعنی وہ شباز شریف جنہوں نے اپنے رفقہ کار ہواریوں سے مل کے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرایا جن کا بیانیاں یہ تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ استحقام نہیں ہے کرپشن بہت زیادہ ہے جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں آئی ایم ایف سے لے کے دوسری جو وہ سارے جو ہے وہ غلط چل رہے ہیں ڈالر آگے بڑھ رہا ہے تو ہم حکومت سنبھالیں گے اور ہم ان سب چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے سمجھ لیڈیو سنگل لائنر جو ہے وہ یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تفصیل میں کیا جانا ہے اور آگے مورا جو ہے وہ شباز شریف تھا تو شباز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ کہہ کے حکومت لے لی حکومت ان کو مل گئی سات مہینوں کے اندر آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے ڈالر کہاں گیا ہے معیشت کہاں پہ پہ پہنچی ہے عام آدمی جو ہے وہ کہاں دھس گیا ہے لوگوں کے لیے سانسیں لینا روٹی کھانا جو ہے وہ کتنی مشکل ہو گئی ہے پانی پینہ روٹی کھانا کتنی مشکل ہو گئی ہے میں ابھی کپڑا مکان کی اوپر نہیں جاؤں گا میں صرف آپ سے یہی کہتا ہوں روٹی کھانا پانی پینہ کتنا مشکل ہو گیا ہے میں آپ کے بچوں کی تعلیم کی بھی بات نہیں کروں گا میں آپ کے صحت کی بات نہیں کروں گا تو اس کو ساری چیزیں سوڑ دیں صرف اس سوال کا جو ہے وہ جواب مجھے دے دیں کہ کیا روٹی کھانا اور پانی پینہ جو ہے وہ آپ کے لیے اب آسان رہ گیا ہے یا پھر جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اس کے ایک جواب کے بات شباز شریف کے بیان کی طرف جو آتا ہوں شباز شریف صاحب کا بیان جو ہے وہ میرے سامنے ہے عمران کا مقصد اقتدار کا راستہ بنانا ہے چاہے ملکی بنیادیں ہی کمزور کیوں نہ ہو جائیں اس کے آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ معیشت کی بدحالی کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اب بھی جو ہے وہ ہمارے معاشی حالات کو یا غیر مستحکم سیاسی صورتحال کو کر کے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے ملک کا نہیں سوچ رہے بلکہ اپنے اقتدار کی یعنی اس پورے بیان کا جو منظر نامہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی کرسی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ بالکل غرض نہیں ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ جو معاشی بدحالی ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے وہ کہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اس وقت کہاں جو ہے وہ ہمارا دیوالیہ ہونے کا جو بندہ ہے نا وہ دروازے کھٹ کھٹا رہا ہے یا جو دیوالیہ ہونے کا جن جو ہے نا وہ ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے کے پھر بھاگ جاتا ہے پھر آتا ہے پھر بھاگتا ہے لیکن قریب قریب ہی جو ہے وہ پھر رہا ہے ہمارے دروازے کے یہ کہہ رہا ہے شباہ شریف صاحب یہ شباہ شریف صاحب آٹھ مہینے پہلے ان کو بلکل نہیں اس بات کا پتا تھا نو مہینے پہلے ان کو بلکل نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ سب کچھ ہونے والا ہے یہ میں کرنے والا ہوں میرے سے یہ ہو رہا ہے یا جو بھی کروایا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے لیے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے شباہ شریف صاحب شباہ شریف صاحب زندہ بات آپ مطلب آپ اور کیا ہے عوام بھی سوچئے جب آپ یہ بیان دے رہے ہوں گے جو ٹویٹر پڑھ رہے ہوں گے اب ٹویٹر الحمدللہ پڑھنے والے جو ہیں وہ پڑھے بھی ہوتے ہیں تھوڑا بہت ہاں ہاں انگریزی میں آپ جب لکھتے ہیں تو انگریزی بھی ان کو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے تو سوچئے ذرا کہ یہ انگریزی سمجھنے والے یہ اردو آپ کی سمجھنے والے اور یہ ساری باتیں جو ٹویٹر کے اوپر آ کے جو ہے وہ سمجھنے والے آپ کے اوپر کیا باتیں سوچ رہے ہوں گے آپ کے بارے میں سوچئے ذرا ان سو پچاس لوگوں سے پرے ہٹ کے جو آپ کے اردگرد آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہیں یا پھر آپ کی پارٹی کے ہواری ہیں جنہوں نے ٹکٹ لینے ہوتے ہیں یا آپ کے پیچھے زندہ باد کے نعرے لگانے ہوتے ہیں ان کے علاوہ ذرا لوگوں کے بارے میں سوچیں ذرا کہ سٹریٹ پہ لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ نو دس مہینے پہلے نہیں یہ پتا تھا کہ ملک جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے اور ملک کے اندر ہم ہم سال سوہ سال ڈیڑھ سال پہلے حکومت کو ایک گرا دیں گے تو اس کا کیا جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا ہم تو اس کو لیے ہم کیا کدھر کی جانب جو ہے وہ جانے والے سو دوستو اینیوے کٹنگ ایٹ شوٹ اب آئیے عمران خان کی طرح عمران خان کی سیاست جو ہے وہ اگریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہی اس کے فالور پسند کرتے ہیں عمران خان بیٹا ہو نا گھر میں اور وہ آہ شگر کوٹڈ باتیں کر رہا ہو وہ کوئی کانٹروورسی کریئٹ نہ کرے وہ کوئی باؤنسر نہ مارے وہ کسی کو جو ہے وہ للکارے نہ کسی کو آکے ٹیرے میں نہ کھڑے کرے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان ہے ہی نہیں لوگ پسند ہی نہیں کرتے عمران خان کے فالور جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عمران خان ہے بلکہ عمران خان کے اوپر اگلا سوالیاں نشان کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا کہیں بندہ اس کا کشی نے سوفٹوئیر تو نہیں اپ ڈیٹ کر دیا یہ گولیاں لگنے یا اس کے بعد یا اس سے پیچھے آگے کچھ اور تو نہیں ہو گیا تو عمران خان کیا یہ سب کچھ تصنیم کر سکتا ہے عمران خان کی خود کی پرسنیلٹی کیا ہے وہ لوگ جو ستر سال سے اس کو جانتے ہیں یا فرضی ستر کو چھوڑے ہیں جو تیس سال سے اس کو چالیس سال سے اس کو جانتے ہیں اس کو نہیں پتا کہ عمران خان کیا ہے اب یہ وہ عمران خان نہیں جو انگریزی جس کو صرف بولنی آتی تھی اور پھر وہ اردو آہستہ آہستہ بولنا سیکھ گیا اس وقت جو جس لہجے میں بات کرتا تھا یہ وہ عمران خان نہیں اب سوچئے عمران خان وہ جو دو ہزار گیارہ سے عمران خان جو آج تک کا عمران خان ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے سیاست کے اندر یعنی سیاست میں اس کا ٹون کیا رہا ہے اس سیاست کے اندر اس کا کام کیا رہا ہے اب اس عمران خان نے اگر یہ اقدامات نہ کیے یعنی وہ اقدام عمران خان بہرحال اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بارہا سڑکوں کے نکلنے کے باوجود ان چھے مہینوں میں پجھتر جلسے کرنے کے باوجود ایک ایک دن میں چار چار جلسے کرنے کے باوجود عمران خان اپنی اس پوائنٹ کو حاصل نہیں کر سکا آلٹی میٹلی عمران خان نے اپنی کچھ پریشر سے اپنی پنجاب کی حکومت تو حاصل کر لی جو جا رہی تھی پھر حاصل کر لی لیکن عمران خان جو ہے وہ وفاق کے اوپر ابھی بھی اپنی ضرب نہیں لگا سکے یعنی اپنا الیکشن کی تاریخ نہیں لے سکے لاکھ انہوں نے جو ہے وہ زمنی انتخابات جیتے ہیں ساری چیزوں تو یہ ایک آلٹی میٹلی نظر آتا ہے اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو اور بھی طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں لیکن we understand کہ situation کس جگہ کے اوپر ہے میں نے وہ کہا ہے نا کہ ایک وہ دیوالیا والا بندہ جو ہے وہ آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹا کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو ایسی situation کے اندر کیا کچھ جو ہے وہ متوقع کیا جا سکتا ہے کم از کم اس طرح کی کوئی جو ہے وہ بڑی چیز تو نہیں متوقع کی جا سکتی اور نہ ہی جو ہے وہ یہ سملیاں ٹوپنے اور ان جانب جو ہے وہ جانا جائے دیں یعنی ایک موقع ان سیاسی لوگوں کو پھر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یا کم اس کم دیا ہے وقت نے کہ بھائی یہ بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کچھ کر لیں عمران خان رکھیں گے نہیں عمران خان کو اگر نہیں ملتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پھر جو ہے وہ نکلے گا اب یہ پندرہ بیس دن اپنے زخم ٹھیک کرتے ہوئے اس حمت میں آتے ہوئے کہ میں جلسوں کے اوپر بھی نکل سکوں اور آگے پیچھے بھاگ دوڑ سکر سکوں عمران خان پھر جو ہے وہ کوشش بارہا یہ کی جائے گی کسی طریقے سے ٹیبل پر مل جائے اور شاید جو ہے وہ حکومت بھی اس بات کے اوپر تیار ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ اپنی مدت سے کوئی تین چار مہینے جو ہے وہ اگر پیچھے چھوڑ بھی دیتی ہے چار مہینے چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس سے کتنا کا فرق جو ہے وہ ان کو پڑ جائے گا اس سے پہلے جو بھی انہوں نے اپنی چیزیں سمیٹنی ہے یا جو کچھ سمیٹنا ہے وہ سمیٹیں گے اور پھر جو ہے وہ جاتے بنیں گے تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوستوں نظر آتی ہیں بڑھ عمران خان جو ہے وہ الٹی میٹی اگر اس کو کچھ دیر تک جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ نہ ملی عمران خان will definitely go to کہ وہ اپنی سمبلیاں جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب کی ضرور توڑے گے سو دوستو یہ ہمارا آج کا وی لاغ ہے ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے پاکستان کے لیے کچھ اور نیوز کچھ اور جو ہے وہ آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے حوالے سے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آگن کو ٹکک کیجئے گا میں ہوں جہاں زیب زیبی پاکستان پا اندباد